اسلام علیکم ویڈیو میں بنا رہی ہوں انین کیراتین ٹریٹمنٹ ماس بہت زوردست اور بہت امیزنگ ڈیزرٹس ملنے والے ہیں سب سے پہلے انین ہم لوگ کٹ کر لیں گے ایک منہ بڑے سائز کا لے لئے ریڈ والا جو ہو وہ زیادہ بیسٹ ہے اس کی بینفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ڈیزرٹس بھی بہت اچھ ہوتے ہیں اس کو ہم چھیل لیں گے اسے موٹا موٹا کاٹ لیں گے پیاز ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی ہیلتی اور بہت ہی بینفٹ ہے جو ہمارے بال جہاں پر ہمارے بال نہیں آتے یہ ریگ روت کرتے ہیں اور بالوں کو لمبا کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ سٹرانگ بناتے ہیں سیکنڈ چیز تو ہمیں چاہیے وہ ہے ایلوویرہ جیل تو اس کے لئے میں نے فریش ایلوویرہ کے لیفز دینے ہوں میں نے اچھے سے واش کر لیا اسے کٹ کر کے ہم اس میں سے نکال لیں گے اس کا جیل ایلوویرہ ہمارے بالوں کو سٹرانگ بناتا ہے اور اس میں شائن پروائیڈ کرتا ہے دونوں چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور اسے دال دیں گے گرینڈر میں اور اسے کر دیں گے بلینڈ اس میں ہم نے پانی نہیں دالنا تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ کریں گے تو یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ نے ایک لینا ہے ململ کا کپڑا اس کے اندر ہم نے یہ سارا مکسٹر دال دینا ہے پیاز اور ایلوویرہ کا اور اس کو اچھے سے ہم لوگ نے کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے میش مطلب اس کا پانی نکال لینا ہے اچھے سے ہم لوگ نے اگر آپ لوگ کے بال سٹیٹ ہیں آپ لوگ کو ضرورت نہیں ہے مطلب کیراتین ٹریٹمنٹ بالا وہ کرنے کی تو آپ لوگ سمپل یہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ ہفتے میں تین دفعہ یہ پانی بنا کر رکھ لیں ایک ویکلی اسے سٹور کریں اور اسے پلائے کر لیں ڈیلی اس کو لگا لیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے اب اس کے کریم بنانے کے لئے اس کے لئے میں نے دہین لیا دہین کو میں نے چھانی پر رکھ دیا تاکہ اس کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے یا نوچڑ جائے کہہ لیں اور اس کو اچھے سے ہم نے مکسر کی مدد سے اچھے سے مکس کرنا ہے انین ووٹر کے ساتھ اتنا کوئی زبردست آپ کو ریزرٹ ملے گا دہین ہمارے بالوں کو سٹیٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اب ہم لوگ جو ہم نے پیاز اور ایلویرا کا پانی ہمارے پاس بچ کیا تھا وہ ہم لوگ ایک سپری بوٹن میں ایڈ کر لیں گے اسے ویسٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت ہی میجیکل ووٹر ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر آئل ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں بادام کا تیل ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ کے پاس جو بھی تیل ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ لوگ کے بالوں کو سوٹ کرتا ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسے کریم کی طرح یہ بن چکا ہے جیسے مارکٹ میں ملتا ہے مارکٹ کی کریموں سے بہتر آپ لوگ گھر کی چیزیں یوز کیا کریں اس کے ریزرٹس آپ لوگ کو ہمیشہ ملیں گے مارکٹ کے آپ کو فوری طور پر ریزرٹس مل جائیں گے بٹ لونگ لاسٹنگ نہیں ہوگے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں تھکنس کتنی اچھی ہے اور کتنا اچھا یہ میں نے وکسر کی مدد سے اس کو میں نے مکس کیا آپ لوگ چمچ کی مدد سے بھی کر لیں جیسے آپ لوگ کو ایزی لی لگے تو چینل پر نہیں ہو تو پھلی چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی بینیفٹس کی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی نہ ہوں اس کے بعد جی ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ہم نے بالوں کو اچھے سے کر لینا ہے کوم اس کے بعد جو ہم نے یہ وارٹر رکھا ہوا تھا اس کو جی ہم لوگ نے کر لینا ہے سپری اپنے سر پر روٹ سے لے کے انٹس تک ہم اچھے سے اس کو سپری کریں گے تاکہ ہمارے بال اچھے سے گیلے ہو جائیں اس کو اپلائے کر لیتے ہیں ہم اچھے سے آپ لوگ کے پاس سپری بوٹل نہیں ہے تو آپ فنگرز کی مدد سے بھی اسے اچھے سے کر لیں یا پھر جو شاور ہوتا ہے جس سے ہم لوگ کپڑے نم وغیرہ دیتے ہیں آپ لوگ اس میں بھی ڈال کر اس کو سپری کر سکتے ہیں یہ دھیان رکھیں کہ یہ آئیز میں چلا جائے تو ریڈنس ہونے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ جلنس ہی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ایسے آپ لوگوں کوئی نقصان نہیں دے گی بٹ ویسے ہی میں آپ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ آئیز میں جانے کا خیال رکھے گا گھنٹا میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اس کے بعد جی میں نے یہ اپلائے کرنے میں شروع کر دیا ایک کریم جو میں نے بنائی ہے دہیں اور ایلو ویرا کے پانی کے ساتھ اسے جی ہم اچھے سے روٹ سے لے کے انٹک اس کو بھی لگا لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر جی بال کھول کے بھی اس کو 45 منٹس کے لئے چھوڑ سکتے ہیں بٹ میں کیا کروں گی جی میں یہاں پر میں نے اور بھی کام کرنے تو سالسال جلدی سے اسے ہیں میں نے اس کو جھوڑا بنا لی اور میں نے ایک ململ کا کپڑا لے کے اس کو ریپ کر لی آپ لوگ شاپر سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا ریزرٹ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پر کوئی سٹیٹنر نہیں پھیرا کچھ نہیں پھیرا اتنے سوفٹنس اور سٹیٹ تھوڑے سے لگ رہے میرے بار بہت زیادہ کر لی ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ لوگ ہر ویک میں اپلائے کریں ایک دفعہ اپلائے کر لیں میرے کہنے پر ضرور اپلائے کیجئے گا اور آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں